ہیلو ویلکم بیک ٹو ڈیزائن انسٹیٹیوٹ اور آج میں آپ کے لئے لے کر آگے ہوں ایک اور فلور پلان جس کا سائز ہے ہمارا اٹھالیس بائی تیتیس جو اس کی فرنٹ ہے وہ اماری اٹھالیس فٹ دو انچ ہے اور جس کی ڈیپ سے وہ ہماری تیتیس فٹ چینچ ہے ان کی ریکوائرمنٹ سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ کو اپنا نقشہ بنوانا ہے تو آپ ہم سے کانٹرائٹ کیجئے جو بھی آپ کی ریکوائرمنٹ ہوگی ہم آپ کو فل فل کر کے آپ کو فٹی اٹ اٹھالیس میں آپ کا نقشہ آپ کو سینڈ کر دیتے ہیں آپ ہم سے کانٹرائٹ کیجئے ہمارے نمبر آپ کے ڈسکریشن میں مل جائے گا اب چل دیے چلتے ہیں اس پلان کی طرف ان کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ تین تو بیڈ روم ہونے چاہیے ایک ڈرائنگ روم ہونے چاہیے دو سٹریڈی روم کچن اور بھی بہت کچھ ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اب سے پہلے ہی ہمارا ہے میں گیٹ یہاں سے منٹے کرتے ہیں جیسے آپ یہاں سے منٹے کرتے ہیں آپ کو پیسیج مل سٹریڈ تو آپ آگے جاتے ہیں تو آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے لومی اس کا سائز ہلاں دیا ہی ہے آپہ پہ 30 feet 2 inch by 10 feet 6 inch کے لومی بنائی ہوئی ہے لومی کے رائٹ والے س ribالی طرف آپ کو سامنے ہی دیکھنے کو ملتا ہے سب سب سے پہلے ڈہائنگ روم اس کو دور ہم نے ایک بہر سے دیا ہوا ہے اس ڈہائنگ روم کا ہمارا سائز نو v10 inchnte آرٹھ gekommen inspires ہنے فیٹ ہاتھ bytes دیا ہوئے جو کہ آپ کو ٹویلیٹ میں لے کر جاتا ہے یعنی کہ ڈرائنگ روم سے ٹیچ ہم نے ٹویلیٹ کو کی ہوئی ہے اس ٹویلیٹ کا سائز ہم نے دیا ہوئے چھ فٹ بائی چار فٹ کے اپنے ٹویلیٹ بنائی ہوئی ہے ڈرائنگ روم کے وینٹریلیشن کے لیے اگر بات کرس میں وینٹریلیشن کی اس کے لیے ہم نے یہاں پر پانچ فٹ کی ونڈو لگا دیا تک یہاں سے اس وینٹریلیشن ہوتا رہے ہیں اور ٹویلیٹ کی وینٹریلیشن کے لیے ہم نے یہاں سے ارجمنٹ کر دیا ہے یہاں سے اس کا وینٹریلیشن ہوتا رہے ہیں اب چلتے ہیں آگے کی طرف جیسے آپ آگے کی طرف جاتے ہیں آپ کو دیکھانے کو ملتا ہے steady room جس کا دور ہم نے یہاں سے 13 فٹ کا دے دیا ہے steady room کا امانے سائز ڈرائنگ ساتھ فٹ نو عنچ بائی آٹھ فٹ کا steady room بنایا ہوا ہے اسی کے ساتھ آپ کو اس میں دیکھانے کو ملتی ہے ایک اور دور جو کہ آپ کو سٹور میں لے کے جاتی ہے یعنی کہ سٹور کو ہم نے سٹری روم سے کنیکٹ کیا ہوا ہے اسٹور کا سائز ہے ہمارا پانچ فٹ چار انچ بائی چار فٹ کے ہم نے سٹور بنائی ہوئی ہے بات کے لگر سٹری روم کے کے وینٹلیشن کی تو اس کے لیے ہم نے آپ پر تین فٹ کی وینڈو لگا دیا ہے تاکہ یہاں سے اس کا فل وینٹلیشن ہوتا رہے اسی کے برابر میں ہم نے دیا ہوا ہے ایک اور بیڈ روم جس کا دور ہم نے سٹری سٹین فٹ کا دیا ہوا ہے اس بیڈ روم کا سائزیں ہمارا 37 Küٹ 78 Küٹ گڑ餐 بیڈ روں کو ہم نے ایک بیڈ روم بنایا ہوا ہے اور اسٹی کے ساتھ ہم نے آپ کو ایک اور دور دیکھنا کو ملتا ہے اس میں جو کہ آپ کو ٹ compromise میں لے کے جاتا ہے اس کا سائز ہے ہم نے دیا ہےตوالیٹ کا 6 pequٹ 504 föret کے میں ٹ bleibt بڑھائی ہے اس کے وینٹلیشن کے لیے ہم نے یہاں سے آجو منٹ کر جائیں یہاں سے اس کا وینٹلیشن ہوتا رائے گا اس bedroom کے لیے کے لیے ہم نے یہاں پر door کے right side میں window لگایا تھی ہے یہاں سے اس کا full ventilation ہوتا رائے گا اور اس میں ہم نے 2 feet کی ward door بھی دے دی ہے یہ ہماری ward door اس bedroom کے برابر میں ہم نے بنایا ہوا ہے kitchen جس کا door ہم نے یہاں سے دیا ہوا ہے اس kitchen کا size ہے ہمارا 9 feet by 7 feet challenge ہم نے kitchen بنائی ہوئی ہے ventilation کے لیے ہم نے ایک window یہاں پر 5 feet کے اور 3 feet کی window یہاں پر لگا دیا تاکہ یہاں سے kitchen کا full ventilation ہوتا رہے اس ہی کے ساتھ آپ کو اس kitchen میں دیکھنے کو ملتی ہے L size جو کہ ہم نے ڈالی ہوئی ہے تو میں نے آپ کو lobby کے right side کا area مطلب جو portion تھا وہ سارا بتا دیا ہے اب چلتے ہیں left side آپ left left side آتے ہیں تو سب سے پہلا آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں آپ پر sitting area جس کا size ہم نے دیا ہوا ہے یہاں پر 8 feet change by 8 feet 8 inch کا ہم نے sitting area بنایا ہوا ہے اس کے سامنے ہی ہم نے بنایا ہوا ہے ایک study room جس کا ڈور ہم نے یہاں سے 3 feet کا دے دیا ہے study room کا ہم نے size دیا ہوا ہے یہاں پر 9 feet 8 inch by 8 feet challenge ہم نے study room بنایا ہوا ہے اسی کے ساتھ ہم نے یہاں پر بنایا ہوا ہے ایک bedroom اس کا ڈور ہم نے ساڑھے 3 feet کا یہاں سے دیا ہوا ہے اس bedroom کا size ہمارا 13 feet 8 8 inch by 12 feet 8 8 inch کا ہم نے bedroom بنایا ہوا ہے اسی کے ساتھ آپ کو اس میں ایک اور ڈور دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ آپ کو toilet میں لے کر جاتا ہے اس toilet کا size ہمارا 6 feet by 4 feet کے ہم نے toilet بنائی ہوئی ہے اسی کے ساتھ ہم نے ventilation کے لیے ہم نے یہاں سے arrangement کر دیا یہاں سے اس کا فل ventilation ہوتا رہے گا bedroom کے ventilation کے لیے میں 4 feet کی یہ window اور 3 feet کی یہ window لگا دیا تک یہاں سے اس کا فل ventilation ہوتا رہے 2 feet کی وارڈ اور بھی ہم نے آپ پر دے دی ہے اب چلتے ہیں ایک اور bedroom کی طرف یہ ہمارے 3 bedroom سے تو ہمارا 3 bedroom ہے اس کا ڈور ہم نے یہاں سے دے دیا ہے اس bedroom کا size ہمارا 13 feet by 11 feet 8 inch کا ہم نے bedroom بنایا ہوا ہے اور 2 feet کی وارڈ اور دے دی ہے ventilation کے لیے ایک window 3 feet کی یہ اور 2 feet کی یہ لگا دیا تک یہاں سے اس کا فل ventilation ہوتا رہے اور اسی سے connect کیا ہوئے ہم نے study room یہاں سے آپ study room میں بھی آ سکتے ہیں اور ویسے study room کا بھی ہم نے الگ سے ڈور دیا ہوا ہے ان دونوں bedroom کے بیچ میں ہم نے بنایا ہوا staircase جو کہ آپ کو first floor پر لے کے جائے گا یہ جو اب لکھا ہوا یہاں آپ کی پہلی stairs ہے یعنی کی پہلی pad ہی ہے یہاں سے آپ اوپر گھوم کر first floor پر چلے جائیں گے تو 48 by 33 کے plan میں میں آپ کو پہلماس سے بھی کچھ بتا جائے اگر آپ کی requirement اس سے match ہو رہی ہیں تو آپ اس سے کچھ ideas لے سکتے ہیں otherwise آپ ہم سے contact کیجئے جو بھی آپ کی requirement ہوگی ہم آپ کو fulfill کر کے آپ کو send کر دیتے ہیں thank you very much ہمارے staff آپ بھی کے لیے بیٹھا ہے آپ ہم سے contact کر سکتے ہیں